یہ خاص پیشکش آپ یوکرین کے رازہانی کییف سے دیکھ رہے ہیں اور اس سمائے روس اور یوکرین کے بیچ تناو چرم پر ہے روس سمرتت ودریوہیوں نے ایک علاقے میں بمباری کی اور اس کے بعد تناو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے امریکہ کا کہنا ہے روس ایک بہانہ ڈھون رہا ہے اور اس بہانے کے بعد یوکرین پر حملہ کر دے گا امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایک فالس فلاگ آپریشن کے بعد اگلے چند دنوں میں ہی روس یوکرین پر چڑھائی کی تیاری میں ہے حالانکہ روس نے اس بات سے بلکل انکار کیا ہے لیکن تناو لگاتار اس پورے کشتر میں بڑھتا جا رہا ہے یوکرین کے سیما پر مسائلیں گرج رہی ہیں بیلا روس کی اور جمع ہوئی روسی فوجیں دھڑا دھڑا دھڑ مسائل داگ رہی ہیں روس کے اس فور ہنڈرڈ مسائل سسٹم کی پوری خیب یوکرین بورڈر پر تینات ہے لیکن آسمان سے برستی آگ اور دل دہلا دینے والے لگاتار دھماکوں کے باوجود یدھ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے یہ یدھ سے پہلے کی کسرت ہے جو سینے ابھیاس کے نام پر روسی فوجیں کئی دنوں سے یوکرین کی سیما پر کر رہی ہیں پتین ایک بار کہہ چکے ہیں کہ وہ یوکرین کا مدہ بادشیت سے سلجھانے کے پکش میں ہیں اس کے بعد وہ خاموش ہیں لیکن امریکی راست پتی جو بائیڈن بار بار کہہ رہے ہیں کہ روس حملہ ضرور کرے گا کل بھی انہوں نے یہی دعویٰ دھوڑایا ہمیں اس بات کا پورا اشارہ مل رہا ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے حملے کا خطرہ بہت زیادہ ہے کیونکہ روس نے اپنے فوجیں نہیں ہٹائی ہیں اس کے علاوہ وہ لکھ چھپ کر بھی حملہ کر رہا ہے کیوں کی مدد سے یوکرین کے کچھ علاقوں میں یوکرین کے شاسن کو کمزور کرنے میں نرنتر لگا ہوا ہے ایسے میں اب خطرہ یہ ہے کہ کیا ایک فالس فلاغ آپریشن کے ذریعے روس پورے یوکرین کو اپنے قبضے میں لے لے گا جیسا امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن کا کہنا ہے اور یہی بات امریکہ کے سیکریٹری آف سٹیٹ آنٹینی بلنکن نے بھی کہی لیکن اگر یہاں آپ دیکھیں تو جیوان سامانی ہے امریکی راشترپتی روس پر لکھ چھیپ کر حملے کا جو الزام مڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہ تصویریں ہیں ایک دن پہلے یوکرین کے لہانسک علاقے میں بمباری ہوئی اس کی چپیٹ میں ایک سکول اور کچھ مکان آگئے اس علاقے میں الگاو وادیوں کا دب دبا ہے جنہیں روس کا سمرتن حاصل ہے یوکرین کا کہنا ہے کہ حملہ الگاو وادیوں نے کیا جبکہ ودروہی گڑ یوکرین کی فوج پر ہی آروپ مار رہا ہے لیکن امریکہ اور بیٹن سمیت نیٹو دیشوں کا دعویٰ ہے کہ ودروہیوں کی آر میں یہ حملہ اصل میں روس کی اور سے ہی کیا گیا سوال اٹھتا ہے کہ روس آخر چاہتا کیا ہے روس اگر واقعی میں یوکرین پر حملے کی تیاری میں ہے تو اسے کس بات کا انتظار ہے اگر روس کا ارادہ حملے کا نہیں تو وہ یوکرین کی سیما سے فوج کیوں نہیں ہٹا رہا سوال یہ بھی ہے کہ کیا روس نے امریکہ گھیرہ بندی سے چوکرنا ہو کر حملہ ٹال دیا ہے دو دن پہلے روس نے یوکرین بورڈر سے فوجیں کم کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس کے ثبوت کے طور پر کچھ ویڈیوز بھی جاری کیے تھے جس میں ریل گاڑی میں لدے ٹینک کو بورڈر سے واپس لانے کی بات کہی جا رہی ہے سینکوں کی واپسی اور اپنے پریوار سے ملنے کی تصویریں بھی روس نے جاری کی ہیں لیکن ان تصویروں میں نہ یوکرین کو بھروسہ ہے نہ اس کے سمرتھن میں کھڑے نیٹو دیشوں کو یوکرین کے راشترپتی سیماورتی علاقوں پہ گئے سینکوں کے ساتھ ملے ان کا منوبل بڑھایا نو سینہ کے ساتھ بھی گئے لیکن وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر روس کچھ کاریوائی کرتا ہے تو یوکرین میں اتنی شکتی نہیں ہے کوشش یہی کہ باتچیت کے ذریعے اس سمسیا کا سوادھان نکالا جائے در اور آشانکاؤں کی وجہ اس نقشے کے ذریعے ساف سمجھی جا سکتی ہے یوکرین کو روسی فوجوں نے تین طرف سے گھیر رکھا ہے اتری سیما پر بیلا روس میں روسی فوجیں ابھیاس کے نام پر دھڑا دھڑا مسائلیں داگ رہی ہیں پوروی سیما پر لہانسک اور دونیت سک پرانتوں کے ویدروہی پہلے ہی مورچہ کھولے ہوئے ہیں جبکہ بورڈر کے دوسری اور روسی سینائیں انہیں سمرتن دے رہی ہیں اور دکشن کی اور کریمیا پہلے ہی روس کے قبضے میں ہے یہاں ستائی شویروں کے علاوہ حال میں بڑی تعداد میں روسی فوجیں پہنچی ہیں کہا جا رہا ہے کہ کل ملا کر قریب ڈیرھ لاکھ روسی سینک یوکرین کو تین طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سیٹلائٹ تصویروں کے ذریعے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بیلا روس کے راستے یوکرین میں انٹری کے لیے روس نے دونوں دیشوں کے بیچ بہنے والی پریپیات ندی پر ایک آس تھائی پل بھی بنا ڈالا ہے روس کے اس گھیرہ بندی کا نتیجہ یہ ہے کہ اسٹونیا، لاتویا، لیتوانیا، پولینڈ، رومانیا اور بلگیریہ میں تینات نیٹو فوجوں کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے حملے کی استحتیم میں روس کو جواب دینے کے لیے باقی دیشوں سے نیٹو فوجیں پولینڈ اور رومانیا کی اور بڑھنے لگی ہیں امریکہ سمیت دنیا کے تمام بڑے دیشوں کا سمرتھن ملنے سے یوکرین کے بھی حوصلے بلند ہیں اپنے سینکوں کی حوصلہ ابزائی کے لیے یوکرینی راستپاتی ولو دیمیر زیلنس کی خود فوجی وردی پہن کر یودھ کے میدان میں اور فوجی کیمپوں میں گھوم رہے ہیں یوکرین کے کیف سے گورو ساوند کے ساتھ آج تک بیورو بھارت کے لیے اس سمیں اسمنجس والی ستھیتی ہے روس اور امریکہ دونوں ہی بھارت کے ابھن مطر ہیں روس کے ساتھ تو بھارت کے پارم پر ایک سمبند رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ پچھلے کئی ورشوں میں یہ مطرطہ اور مضبوط ہوئی ہے لیکن بھارت روس کا ساتھ دے یا پھر امریکہ کا یہ پرشن بنا ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ یوکرین کے ساتھ بھی بھارت کے بہت گھنشت سمبند رہے ہیں یوکرین جب ایک الگ دیش بنا تھا تو سب سے پہلے بھارت کا ہی اس نے ہاتھ تھاما تھا دوتاواز کھولا تھا اور بھارت کے بچے بڑی سنکھیا میں یہاں پر میڈیسن پڑھنے ڈاکٹری پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر روزگار کے لیے بھارتی بڑی سنکھیا میں ہے بات حالانکہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ ضرورت پڑھی تو ایک ائر بریج بنایا جائے گا یعنی یوکرین سے بھارتیوں کو نکال کر آسپاس کے دیشوں تک سرکشت پہنچایا جائے گا لیکن امید یہی کہ ابھی اس فتی بد سے بتر نہیں ہوگی بھارت نرنتر یہی چاہتا ہے کہ کوٹنیتی کے ذریعے باتچیت کے ذریعے اس سمسیا کو سلجھایا جائے یوکرین کی روسی گھیرابندی کے بیچ ناٹو دیشوں کی بیٹکوں پر بیٹکے ہو رہی ہیں امریکی راشپتی بائیڈن یوروپیہ دیشوں کے پرموخوں سے لگاتار سمپرک میں ناٹو سیناؤں کا کافیلہ بھی یوکرین کے آسپاس جمع ہونے لگا ہے لیکن روس کیا کرے گا یہ فلحال کسی کو پتا نہیں تناؤ پوری دنیا میں فیل رہا ہے لیکن پوروی یوروپ میں مچی اس حلچل سے بھارت کے سامنے بڑا دھرم سرکت کھڑا ہویا ہے ایک طرف روس ہے جو بھارت کا سب سے پرانا سہیوگی اور ابھی بھی ہتھیاروں کا سب سے بڑا سپلایا ہے تو دوسری طرف امریکہ جس کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں میں سمبند کافی مضبوط ہوئے ہیں اور آتنکواد سمیت کئی رنڈینی کی اکماملوں میں بھارت کا ساجدہ تو اگر یدھ ہوا تو بھارت کس کے سمرتھر میں کھڑا ہوگا سوال مشکل ہے اور امریکہ نے بھارت کی مشکل اور بھی بڑھا دی ہم نے اپنے بھارتیے جاپانی اور آسٹریلیای سمکرشوں کے ساتھ قوارڈ میٹنگ کے ستندھر میں روس اور یوکرین کی چرچہ کی تھی بیٹک میں ایک مجبورت سہمتی تھی اس کے لیے ایک راجنائیک اور شانتیپون سمادھان کی آوشتہ ہے امریکہ کا یہ بیان بھارت پر دواب بنانے کے لیے آیا تو بھارت نے بھی سرکشہ پریشت کی بیٹھت میں بیچ کا راستہ پکڑ کر اپنا روح ظاہر کر دیا ہم راجنائیک باتشیت کے ذریعے جلد تناہوں کو ختم کرنے اور مدے کا حل کرنے کے سمردھک ہیں منصق سمجھوتے کو لاغو کرنے کو لے کر کچھ سواکت یوک کی قدم اٹھائے گئے ہیں دراصل کوٹنیتی کے دنیا کا اوصول ایک دم سیدھا اور وہ اوصول ہے اس ہاتھ سے دے اس ہاتھ سے لے لینے اور دینے کے بیچ کا انترال بھلے ہی لمبا ہو لیکن انتراشتے مسئلوں میں رائے اور پرتکریہ اسی آدھار پر دی جاتے ہیں روس بھارت کا پرانا سہیوگی تو ہے لیکن امریکہ سے بھارت کی بڑھتی نزدیکیوں اور روس کی چین سے گہرے تعلقات کے باوجود روس حال فلال کے کچھ مسئلوں میں بھارت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا چین کے ساتھ ڈوکلان بیواد میں روس نے صاف کہا کہ دونوں دیش اپنے مسئلے خود سلجھانے میں سکشم ہیں اس کے بعد گلوان بیواد میں بھی روس نے تٹس ترویہ ہی اپنا آئے بلکہ پہلے روس کی بور سے ہی بتایا گیا کہ گلوان میں ہوئی چھڑپ میں چین کے بھی 45 سے نکمارے گئے جبکہ چین یہ بات دنیا سے چھپاتا رہا ہے ظاہر ہے بھارت یوکلان بیواد میں رائے رکھتے وقت ان تکھیوں کو اچھی طرح دھیان میں رکھے گا یعنی کس کا ساتھ دیں کس کا نہ دیں یہ بھارت کے لیے زیادہ چنٹا کی بات نہیں جو اصل چنٹا کی بات ہے وہ یہ کہ اگر ید ہوا اپنے ناظرکوں کی اس رکشہ کیسے کی جائے تناو لگ بھگ چرم پر لیکن جن جیون دیکھنے میں بلکل سامانی یوکرین کی رازدھانی کییو میں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کا سمیں ہے اور لوگ دفتر جا رہے ہیں یا تایات سامانی یا سامانی سے بھی فیلحال کچھ ادھک لوگوں نے یہاں پر کوشش یہی کی ہے کہ کسی بھی طرح تناو کو اپنے جیون میں نہ آنے دے کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جیون میں یہ تناو لگ بھگ دو ہزار چودہ سے چل رہا ہے جب روشٹے کرائیمیا پر اپنا ورچہ سو ستھاپت کیا تھا یوکرین میں میڈیکل کی پڑھائی کرنے والے بھارتی چھاتر ہیں اس کے علاوہ کئی لوگ یہاں ادھیوں گھنڈوں سے بھی جھڑے کییو کا یہ بھارتی ریسٹرین ترے دس سالوں سے چل رہا ہے لیکن اس کے مالک اور سٹارف کہہ رہے ہیں کہ فیلحال انہیں وہاں کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہمارے اندر پہ ڈر نہیں ہم سب اچھے اور کسے ایک دمیں آ پر کوئی ڈر نہیں ہمارے اندر سب اچھے نیوز پہ کوئی ہمیں کوئی بسواس نہیں اور ہمارے مبیسی ہمارے کو ٹچ میں ہے مبیسی کے ساتھ میں ہم ٹچ میں انہوں نے ہمیں اڈویجری جاری کریئے اور ہم ان سے ڈیلی ٹچ میں مبیسی پری پاس میں ہے اور ہمیں کوئی ڈر نہیں حالانکہ یوکرینز رہنے والے بھارکیوں کے پریوار کے لوگ زیادہ افتی کرمند تین مہینے سے گئی ہے ایم بیس کی پڑھائی کر رہی ہے اور یہاں دہشت کا معاود دیکھ کے انہوں نے واپس آنے کی یوزنا منا لی تو ہمیں سرکار سے یہی بینتی ہے کبھی پتوں کو سرکشت رکھا جائے سرکشت جائے جائے تو آپ کیوں ڈیلیہ مہاں سے نکل پڑی ہے ہاں نکل چکی اور کب تک کوئی باس ابھی بات نہیں ہو رہی ان سے بھارت سرکار نے ابھی تک یوکرین میں رہنے والے بھارکیوں کی وطن واپسی کی شروعات نہیں کی ہے لیکن سوتروں کے مطابق یدھو چھڑنے کے حالات میں اس کی تیاری شروع کر دی جائے گی یوکرین میں کیو سے گورب ساونت کے ساتھ آج تک پیرو کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ اب برف پگھلنے لگی ہے تو کئی علاقوں میں جہاں پہلے تھوس برف تھی اب وہاں ڈلڈل ہے اگلے چند دنوں میں یہ اور بڑھے گا اور ایسی پرستی میں پھر کوئی بڑا آرمر اٹاک یعنی ٹانکوں کا کوئی بڑا حملہ نہیں ہو پائے گا امریکہ کا کہنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ید ہو سکتا ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ید نہیں ہوا تو پھر شانتی کی امید اور بڑھ جائے گی کیمرامن پابن کمار کے ساتھ گورف ساونت کییو یوکرین آج تک آج تک بے مصال بی سال